اسلام علیکم یہ رونی ہے علیکم السلام رحمت اللہ انڈیا سے مجنوب اللہ حضرت حضرت ایک سوال ہے کہ میں نے ایک بیان سنا تھا ایک سال پہلے ہمارے دارالدوون کے سائیکل حدیث تھے ابھی دنیا سے پردہ بھی فرما گئے انہوں نے ایک بات بتایا تھا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مصعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا تھا یہ اجتماعی ذکر جو ہے بدعات ہے اور یہاں تک کی بیان میں جو ہم لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سب بولو سبحان اللہ یہ بھی انہوں نے بدعات فرمائے اور اصارتا یہ بھی بات کہہ دیا کہ جماعت کے نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی بھی بدعات ہے حضرت اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالی ہے بہت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محجون صاحب آپ نے انڈیا سے کال کیا اتنا سینسٹیو سوال کیا ہے اور آپ نے حوالہ دیا کہ دعا لمدیوبند کے شک و ندیس تھے اور پردہ فرما گئے ہیں تو اب ان کے اپینین کے بعد میرے مجھ طالب علم کے اپینین کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ انہوں جو فرمایا ہے بلکہ درست فرمایا ہوگا اور ان کے پاس بھی یقین دلائل ہوں گے جس کی بنیاد تو انہیں یہ بات کہی ہے تو لہٰذا جن کا دل ان کی بات پر ٹھکتا ہے تو بلکہ ان پر عمل کرنا چاہیے اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے اور باقی یہ ہے کہ ہم طالب علموں کی اپنی بھی ایک رائے ہے ہماری کیا رائے جو بڑے اکابر کی رائے وہی رائے ہم آپ کو دیتے ہیں اس کے مضاقہ ہم آپ کے سامنے کو کہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ دعا لمدیوبند کے شک و ندیس تھے تو یقین بڑے آدمی ہیں تو ہر بڑے آدمی کی کچھ ذاتی آرابی ہوتی ہیں ذاتی آرابی ہوتی ہیں ان کے اپنے کچھ شجوز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ شجوز ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اجتماعی طور پر کامل عمل ہو ہاں ان کی ذاتی ایک رائے ہے ہو سکتا ہے اور ایسے بڑے لوگوں کی جو ذاتی آرابی ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو علامہ ابن حمام کے شاگرد جو ہے وہ قاسم قطلوبغہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تفردات شیخی لم تقبل کہ امام قطلوبغہ جو ہیں وہ شاگرد ابن حمام کے تو ابن حمام بہت بڑے آدمی ہیں ان کے شاگرد ہیں اور ابن حمام بڑے ہیں لہذا بڑوں کی کچھ ذاتی آرہا ہوتی ہیں کچھ شجوز ہوتے ہیں تفردات ہوتے ہیں تو ان کو بھی احترام کی نظری سے دیکھا جاتا ہے ان کو کوئی تنقید کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کسی کا دل اس پر ٹھکتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے تو قاسم قطلوبغہ اپنے شیخ کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ تفردات شیخی لم تقبل میرے شیخ کے جو تفردات ہیں جو ان کی ذاتی آرہا ہیں وہ قبول نہیں کی جائیں گی تو اسی طریقے سے جو آپ نے حوالہ دیا کہ دارلوم دیوبند کے شیخ الادیس ہے دارلوم دیوبند خود ایک بہت بڑا نام پھر شیخ الادیس اس کے ہیں تو وہ تو اور بڑی شخصیت ہے تو انہوں نے اگر یہ ایسی بات کہی ہے تو ٹھیک ہے ان کی ذاتی رائے تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے عمومی جو احوال ہیں عمومی جو فیصلہ ہے اسی پر عمل کیا جائے گا تو جہاں تک جو آپ نے وہ اجتماعی ذکر کی بات کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو آپ نے ذکر کی کہ عملی طور پر انہوں نے ایسا کہا اس کا کیا پس منظر تاکیز بنیاد پر بات کہی لیکن اس سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث اجتماعی ذکر کی موجود ہے وہ کہاں جائیں گی بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں یعنی بخاری کا تو پورا باب امام بخاری نے باندھا ہے کہ اہلِ ذکر جو ملائکہ تلاش کرتے ہیں مجلس اہلِ ذکر کی تلاش کرتے ہیں وہ اجتماعی ذکر گویا کہ کر رہے ہیں اور ملائکہ وہاں ان کو گھیر لیتے ہیں آسمان تک پوری لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں پھر بخاری شریف کے اندر صحیح حدیث قدسی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ من ذکرن فی نفسی جو دل میں مجھے یاد کرتا ہے ذکر تو فی نفسی میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں وَمَّ ذَكَرْنِ فِي مَلَئِن جو مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو ذکر تو فی ملئن خیر منہم تو کہتے ہیں فرمایا کہ میں اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں ایسا مجمع جو اس کے مجمع سے زیادہ افضل ہے یعنی ملائکہ کے مجمع میں اب مجمع میں اللہ بھی یاد کر رہا ہے اور دنیا میں جو مجمع میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو مجمع میں ذکر کا کیا مطلب ہے وہ اشتماعی ذکر تو ہے کیونکہ مجمع میں اکیلا خاموش بیٹھا ذکر کر رہا ہے وہ تو مجمع نہیں وہ تو انفرادی ذکر ہو رہا ہے تو مجمع تو طبیعہ جب میں بھی کہہ رہا لا الہ الا اللہ وہ بھی کہہ رہا لا الہ الا اللہ وہ بھی کہہ رہا لا الہ الا اللہ سب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا رہے مجمع میں تو مجمع میں ذکر کا تو مطلب یہ ہے کہ اشتبائی ذکر ہو رہا ہے اور بلند آواز سے ہو رہا ہے ٹھیکا نا پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر ہتنا کرو ہتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنو کہنے لگیں اور یہ حدیث جو ہے حضرت شیخ ذکری رحمت اللہ علی جو میرے دادا پیر قطب العالم انہوں نے نقل فرمائی فرمایا کہ یہ اسی وقت ہوگا کہ لوگ تمہیں مجنو تب کہیں گے کہ تب ایک تو تم زور زور سے ذکر کر رہے ہو لا الہ الا اللہ اور مجمع میں کر رہے ہو تو تب بھی تو لوگ کہیں گے یہ دیوانہ یہ کیا یہ دیوانہ پن شروع ہو گیا یہ دس بیس لوگ لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں تب بھی تو لوگ کہیں گے یہ کیا دیوانہ پن ہے تو دیوانگی کا فتوہ لگے گا تب جب مجمع میں ذکر ہوگا اور انچا انچا ذکر ہوگا کیونکہ فرمایا کہ اگر خاموشی کے ساتھ ہر بندہ ذکر کر رہا ہے تو کوئی بھی آپ کو دیوانہ نہیں کہے گا بلکہ تو آپ قطب اور عبدال سمجھیں گے پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے اس لئے حضرت شیخ نے یہ کہا تو مجمع میں اجتماعی ذکر بلند آباسی ہو رہا ہے پھر حضرت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جہاں تکشف کے ادر اجتماعی ذکر کے لئے حدیث نقل فرمائی اور بخاری کے حدیث سے اس لئے حال فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سلام پھیرہ کرتے تھے نبی کے زمانے میں اسلام علیکم ورحمت اللہ تو کہا انقطاع صلاحات کا پتہ میں کب لگتا تھا جب پوری جماعت اللہ و اکبر کی تکبیر بلند آباسی اللہ کے ذکر کرتے تھے یعنی سلام پھیرنے کے باتے تھے اللہ و اکبر تو یہ اللہ و اکبر کی اشتبائی یہ آواز سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ نواز ختم ہو گئی ہے پیچھے والوں کو مثلا تو یہ حضرت ثانوی نے یہ حدیث ذکر کر کے فرمایا اس سے اجتماعی ذکر ثابت ہو رہا ہے اور بلند آواز سے ثابت ہو رہا ہے تو مطلب یہ تو میں چیدہ چیدہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اس کے علاوہ متعدد آحادیث موجود ہیں جس میں اجتماعی ذکر ہو رہا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث میں تو صحابہ اکرام بیٹھ کے اجتماعی ذکر کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو قسم دی رہی تو ہم اکٹھے بیٹھ کے اللہ ہی کے ذکر کر رہے ہو نا کہاں جی اللہ کے ذکر کر رہے ہیں اب وہ اجتماعی ذکر جو ہو رہا ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے ہو رہا ہے حلقہ بنا کے ہو رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت سیدہ امیر معاوی رضی اللہ عنہ روایت کر رہا ہے وہ اجتماعی ذکر پر دلالت کر رہی ہے اور اکٹھے ویڈ کے ذکر کر رہے ہیں اور ذکرِ الٰہی ہو رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اجتماعی ذکر کرنا یہ تو حدیثِ طیبہ سے ثابت ہے اب اس کو آپ بیدت کہہ دیں بیدت تو وہ چیز ہوتی جس کا کسی ویہ حوالے سے کوئی اصل موجود نہ ہو اس کی تو انتہائی اصلیں موجود ہیں بہت سی اصلیں موجود ہیں جس کی سیرے سے کوئی اصل نہ ہو وہ بیدت ہوتی ہے جس کی اجتماعی ذکر کی اتنی حدیثیں مثالِ واقعات موجود ہیں آپ اس کو بیدت کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں اب حج کے موقع پہ آپ جب جاتے ہیں تو حج کے موقع پہ سارے حجی اکٹھے لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریکہ لکا لبائک سارے اکٹھے بول رہے ہیں تو کیا اس کا بیدت کا فتوہ دینے کو تیار ہیں کوئی مائی کا لال ہے جو فتوہ دے سکتا ہے بیدت ہے تو وہ کیسے سنت ہو گئی اجتماعی ہو رہا بلند آواز سے ہو رہا ہے اسی طریقے سے اگر کسی مجمع میں کوئی اچھا کلام کہہ دے سب نے مل کے کہہ دیا سبحان اللہ اس سب کی آوازیں برابر متفق ہو گئیں بیق وقت میں تو یہ بیدت آپ کی اس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو اتفاقا سارے اکٹھے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو جناب وہ سبحان اللہ یہ بیدت کہاں سے ہو گیا ورنہ تو آپ تو ہر ایسے موقع پہ ہر اس کے موقع پر بیدت کا فتوہ لگا سکتے ہیں صحابہ اکرام جب نعرے تکبیر لگاتے تھے تو نعرے تکبیر اجتماعی تو ہوتا تھا ایک کہتا تھا نعرے تکبیر تو دوسرے کہتے تھے اللہ اکبر یا کہتے ہیں تکبیر اللہ اکبر وہ اجتماعی جب وہ تکبیر لگری بلند آواز سے تو نعرے تکبیر تو یہ کہاں جائیں گے سارے کے سارے تو مطلب ایک دو مثالیں نہیں متعدد مثالیں ہیں تو کہنے کے میرا مقصد ہے کہ ٹھیک ہے بڑوں نے ایک بڑوں نے ایک بات کہہ دی ہے وہ بڑوں کے لیول کی ہے ہمیں اس کے اندر جو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو وہ بھلا لگتا ہے تو اس پہ عمل کرے لیکن جو عمومی جو محول میں بتا رہا ہوں وہ یہ یہ ہے کہ بالکل آپ جو اجتماعی ذکر کر سکتے ہیں لا اللہ کا ذکر کریں سبحان اللہ کا ذکر کریں اور پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ نے ایک اور خوبصورت بات کی فرمایا کہ یہ اس طرح مل کے جو ذکر کر رہے ہیں لا اللہ یا بلند آوازی یہ تو ویسی بھی بطور علاج کی ہے یہ ہم تو اپنے نفس کا علاج کر رہے ہیں تو علاج کے لیے جب ایک چیز ہے تو علاج کے لیے تو آپ ٹیننل کھا سکتے ہیں وہ بیدت نہیں ہے تو اس طرح ذکر کرنا بیدت کہاں سے ہو گیا علاج کے لیے تو ایڈویل کھا سکتے ہیں علاج کے لیے ماجون فلسفہ کھا سکتے ہیں تو علاج کے لیے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں فرمایا کہ وہ سندت اور دین کا حصہ تو کہاں بنا رہے ہیں لوگ تو اس کو بطور علاج کے علاجیں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ بھی پھر بھی بیدت نہیں کہہ سکتے اور پھر میں نے بتایا کہ عادیس طیبہ سے اس کی اصل موجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہی ہوا اور پھر نبی نے عادیس میں جنت کے باگ کرا دیا کہ فرمایا کہ اے صحابہ کہ جنت کے باگوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باگ کیا ہے فرمایا ذکر کی مجلسیں ذکر کے حلکے جہاں ذکر کے حلکے ہو رہے ہو وہ جنت کے باگیں وہاں گزرے وہاں بیٹھ جا کرو وہاں بیٹھ کے ذکر کیا کرو اب ذکر کے حلکے لگے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں کیا سارے مو لٹکا کے بیٹھے ہیں وہ لا الہ الا بلند آواز سے ذکر کر رہے ہوں گے بھئی تو اجتماع ہونا تو اجتماع کے ساتھ بلند آواز سے ہونا یہ لازم ہے اس لئے وہاں بیٹھ کے سارے کٹھے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں ورنہ اجتماع کر کے خاموش بیٹھ کے ذکر کرنا اس کی دلیل آپ بتا دے ہمیں کہ حدیث میں کہا آ گیا کیا جمع ہو جائے آپ لیکن چپ کر کے خاموش بیٹھ کے ذکر کریں یہ حدیث آپ دکھا دیں کہ خاموش بیٹھ کے ذکر کرنا یہ سنت ہے صحابہ کرتے دی یا نبی نے کیا وہ آپ ہمیں دکھا دیں تو خاموش پر حدیث آپ کے پاس نہیں ہیں ضعیف حدیث بھی نہیں ہیں اور اونچی پر ہم آپ کو حدیثیں دکھا رہے ہیں اور آپ وہاں سے جان چھڑا رہے ہیں اس لئے بھائی یہ اس مسئلے میں بالکل کنفیوز نہیں ہونا چاہیے یا اصل میں یہ ذکر کی نعمت جو اتنی بڑی نعمت تھی اس لئے قرآن میں اللہ نے کہا منعرازہ انذکری جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا بھلے مجلس سے ذکر ہو انفرادی ذکر ہو فرائے جسے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُمْ مَيْشْتَ تَنْزَنْكَ میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا اتنی سخت وعید کی ہے تو جو یہ محفلِ ذکر اشتباعی ذکر لا علیہ کی ذکر کو منع کرتے ہیں یہ آیت اس پر متوجہ ہو رہی ہے کہ منعرازہ انذکری جس نے میری ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُمْ مَيْشْتَ تَنْزَنْكَ میں اس کی دنیا کی معیشت کو تنگ کر دوں گا اور اس کو فرمایا گیا فرمایا کہ کل روز قیامت میں اس کو اندہ کر کے کھڑا کروں گا اندہ کر کے کھڑا کروں گا وہ مجھے پوچھے گا کہ اللہ تُو نے مجھے اندہ کیوں کھڑا کیا دنیا میں تو میری آنکھیں تھی فرمایا اللہ کہیں گے تُو نے دنیا میں جیسے میرے ذکر سے اندہ پن دکھایا میرے ذکر سے غافل ہو کر دور بھاگا تھا تو نے دنیا میں اندہ پن دکھائے میری ذکر سے آج قیامت میں میں بھی تجھے اندہ کر کے اٹھاؤں گا جیسے تو نے دنیا میں میری ذکر کو بھلا دیا تھا آج میں تجھے بھلا دوں گا اور فرمایا اس کے بعد اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا یہ قرآن کی آیت بھی تیس سخت وعید ہے بھائی لہٰذا یہ نالائق نادان لوگ ہیں جو محفل ذکر پر اعتراض کرتے ہیں ذکر کے حلقوں پر اشکال کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہا جی بیدت ہے بیدت ہے وہ بہت بڑی امت کے طبقے کا وبال بھی اپنے پر لیتے ہیں جن کو وہ کنفیوز کرتے ہیں اور خود بھی یہ اس چیز کے دعویٰ دے دے کے جو ہے وہ دین کے ایک بہت بنیادی جو عمر ہے اللہ کا ذکر پورا دینی ذکر ہے پوری عباداتی ذکر ہے اس ذکر سے یہ دور کرتے ہیں یہ کتنا بڑا وبال تب ہی تو قرآن نے کہا کہ وہ دنیا کی زندگی کی تنگ کر دوں گا اور آخر میں اندہ کر کے اٹھاؤں گا اور پوچھے گا تو میں کہوں گا تو جیسے میری ذکر سے اندہ تھا ایسے آج تجھے میں نے اندہ کیا تو نے جیسے میری ذکر کو بھلایا تھا آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے اس لئے بھائی یہ بچوں والی باتیں ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ سوچنا چاہیے تب ہی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ کاندلی و رحمت اللہ نے فضائل عمال میں جو فضائل ذکر کا حصہ ہے وہ آپ پڑھیں حدیث حضرت نے جمع کر دی ہیں اس میں یہ بھی گلہ کیا ہے کہ فرمایا کہ آج آج تو تم جہنا یہ باتیں کرتے ہو کہ یہ بیدر یہ سنت فرمایا کل روز قیامت میں جب دیکھو گے کہ یہ بوریا نشین یہ لا علاقہ ضربے لگانے والے یہ ذاکرین مختلف محلو اور خاندان سے بیٹھ کے ذکر میں جمع ہو کے حلقے لگانے والے یہ کل روز قیامت جن اونچے محلوات پہ بیٹھے ہوں گے وہاں تمہیں حقیقت پتہ چلے گی یہ بوریا نشین لا علاقہ ضربے لگانے والے کیا کما کے لے گا ہے اور تمہیں اتراز کر کر کے تنقیدے کر کر کے کہاں رہ گئے اس پاس نے شیر بھی لکھا کہ غبار جب ہٹے گا تو پتہ چلے گا گدے پہ سوار تھے کہ گوڑے پہ سوار تھے ابھی تو غبار ہے جو کہہ دو گے لوگ چار سن بھی لیں گے کل روز قیامت میں یوم الفصل ہے فیصلے کھول دیے جائیں گے وہاں پتہ چلے گا کون گدے پہ سوار تھا کون گوڑے پہ سوار تھا تو حضرت شیخ نے پورا گلہ کیا ہے صدمہ زہر کیا ہے کہ آج خانکہوں والوں پر اتراز کیا جاتا ہے ذکر کرنے والوں پر اتراز کیا جاتا ہے تو وہ فرمایا کہ کل روز قیامت میں پتہ چلے گا کہ گدے پہ سوار کون تھا اور گوڑے پہ سوار کون تھا اور یہ لا الہ کے ضربے لگانے والے ذاکرین کہاں پہنچ گئے اور یہ تم اتراز تنقیر کر کے کہاں جا گی رہے اس لئے بھائی اس چیز کے اندر جو محتاط رہے ہیں چاہیے ہاتھ دل ٹھکتا ہے آپ آئیں نہیں ٹھکتا تو زبان کو چپ رکھیں کیونکہ زبان ہی انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے سبحان اللہ